ہمارے چینل سے جڑنے کے لئے یوٹیوب پر لیمرا ایجنسی سبسکرائب کریں اللہ عبدی ہے قدیم کہتے ہی اس ذاتوں ہیں جو ہمیشہ سے ہو اور ہمیشہ رہے میرے پیارے رب اس وقت بھی تھا جب کائنات عالم کا سرہ نہیں تھا رب اس وقت بھی تھا سنیاب جب کسی بھی شئے کا وجود نہیں تھا سوائے اللہ ہی اللہ کے اچھنا تھا اور رب اس وقت بھی ہوگا جب سارے مہدوسات و حادثات کو کیا ہے سفنہ ہو جانا ہے لیکن میرے پیارے جب رب نے چاہا میری ربوبیت کو جانا جائے میرے خالقیت کو پہچانا جائے میرے معبودیت کا اظہار ہو تو رب نے اپنے ہی نور سے مصطفیٰ کو پیدا کیا اللہ نے یہ ایسا فضل فرمایا کہ اگر اللہ یہ فضل نہ فرماتا تو کائنات عالم کے اندر کوئی فضل نہیں ہوتا اور توجہ یہ تو آپ اپنے حقل سے اگر سوچو گے تب بھی ظاہر ہو جائے گا لیکن قرآن میں بھی اللہ نے فرما دیا بتا دیا اشارہ کر دیا کہ جب قرآن میں رحمت اور فضل دونوں ایک ساتھ ذکر ہوں تو اس سے مراد مصطفیٰ کی ذات ہوتی ہے کون ہوتا ہے مصطفیٰ کی ذات ہوتی ہے اللہ نے قرآن میں دوسرے مقام پر فرمایا اللہ فرماتا لولا فضل اللہ علیکم ورحمتہو لتبعتم الشیطان اللہ قلیلا اللہ فرماتا سنو اگر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت میرے محبوب کی شکل میں میں تمہارے ترمیان نہ بھیجتا تو تم سب شیطان کی اتباع کرتے شاید باید کچھ ہوتے جو مجھے جانتے میری محبوب کی حاصل ہوتی ایک دوسرے مقام پر اللہ فرماتا ہے وَلَوْ لَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَكُمْ تُمْ مِلَى الْخَاسِلِينَ اگر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت انہی محبوب کی شکل میں تم میں نہ آتی تو ضرور ضرور تم گھاٹے والے ہوتے خسارے والے ہوتے بتائیے چلا کہ مصطفیٰ کو پھیج کر کے اللہ نے ہمیں شیطان کے راستے سے اٹھا کر کے اپنے راستے پر لگا دیا ہے مصطفیٰ کو پھیج کر کے اللہ نے گھاٹے سے نکال لیا ہے اور اگر آپ تاریخ کا مطالعہ کریں گے تو آپ کا معلوم ہوگا جب تک کہ مصطفیٰ نہ آئے تھے کون کی ایسی برائی تھی تو سماج میں رائزے آپ پڑے تاریخ کا مطالعہ کریں وہ عرب جزیرہ عرب جس کو مرکزِ شلام آج کہا جاتا ہے جو منبعِ شلام ہے اس جزیرہ عرب کے اندر لوگوں کی حالات یہ تھے نہ ان کی عبادتیں صحیح معنوں میں تھیں حالانکہ وہ اپنے آپ پر یہ فقر کرتے تھے کہ ہم حضرتِ عبراہیم کی اولاد ہیں ہم حضرتِ عبراہیم کے دین کے ماننے والے ہیں لیکن انہوں نے دین کے چہرے کو پگاڑ دیا تھا انہوں نے عبادتوں کو مشکر دیا تھا اور ان کے یہاں بہت ساری خرافات بہت ساری اس کے لئے بہت سارا فقت چاہیے میرے پیارے نجانے کیسی کیسی رسمیں ان کے اندر رائچ تھیں ایسا عبادت کا مخوم تھا ان کے یہاں جیسے ہمارے یہاں نمازِ جنادہ ہوتی ہے تو جب نمازِ جنادہ ہوتی ہے غسل دیا جاتا ہے نمازِ جنادہ پڑھی جاتی ہے نمازِ جنادہ میں کیا ہوتا ہے مغفرت کی دعا کی آتی ہے اللہ سے لیے مردے کے لیے لیکن ان کے یہاں جانتے ہو کیا ہوتا تھا نمازِ جنادہ کے لیے وہ غسل تو دیتے تھے سمجھے آپ تفن بھی کرتے تھے لیکن جب جنادے کو لاتے تھے تو اللہ سے اس کے لیے دعا نہیں کیا کرتے تھے بلکہ ان کا ایک رشتدار سامنے نکل کر کے آتا اور جو مردہ مرد کا ہوتا ہے اس کے فضائل بیان کرتا اس کے کمال بیان کرتا اور اس کی تاریخ میں کلابے اُلٹتا سمجھے آپ اور اسی کو وہ نماز سمجھا کرتے تھے بعد میں اس کو دفن کر دیا کر دیتے تھے یعنی جو نمازِ جنادہ کا مفہوم تھا وہ انہوں نے مش کر دیا تھا وہ انہوں نے تبدیل کر دیا تھا اے سعید تباہ فیت اللہ کے تعلق سے انہوں نے اپنا ایک نظریہ بنا لیا تھا وہ کہتے تھے جو جزیرِ عرب کے تھے وہ کہتے تھے کہ ہم باشندے ہیں جو حرم کے اندر پیدا ہوئے ہیں حرم کے اندر پیدا ہوئے ہیں ہم متولی ہیں کعبہ کے ہمارے لئے دوسرے معاملات ہیں دگر قبائل کے لئے دوسرے معاملات ہیں بیرہال وہ بہت ساری خرافاتیں ان کے اندر رائش تھیں کوئی عبادت کا مفہوم نہیں تھا کوئی چنگیا اے خدا کی عبادت نہیں کر رہا تھا کوئی مابوتِ حقیقی کا چاننے والا نہیں تھا کوئی خالقِ حقیقی کو پہچان نہیں رہا تھا کوئی مالکِ حقیقی کو سمیاد جان نہیں رہا تھا میرے پیارے عبادت کا حال تو یہ تھا معبود و قدحال یہ تھا کہ جتنے کنکر تھے اتنے شنکر تھے ہر کنکر ہر ایک جدہ خدا تھا جتنے کنکر تھے اتنے شنکر تھے میرے پیارے ہر قبیلے کا ایک جدہ خاندان جدہ معبود ہوا کرتا تھا ہر خاندان کا ایک علق سمیاد معبود ہوتا ہے حتیٰ کہ اگر گھر میں بارہ افراد ہیں دس افراد ہیں تو کوئی کسی کا خدا ہے کوئی خدا اس کا دوسرا خدا ہے یہاں تک کہ ان کے معاملات اتنے تھے کہ ہر نفع نقشان کو وہ سجدہ کرتے تھے سورج کو دیکھا سورج کے آگے جھگئے جب انت چمکتا دیکھا چاندہ خدا ماہ لیا دریاؤں کو بہتا دیکھا دریاؤں کے آگے جھگنے لگے یہ ایک پیشانی تھی جسے اللہ نے بقار بنا عطا کیا تھا جسے اللہ نے عظمت عطا کی تھی وہ بیشانی وہ جبی جس پر اللہ نے اشرفیت کا تاز رکھا تھا اس بیشانی کا کوئی وقار نہیں تھا اس کی کوئی عزت نہیں تھی اس کا کوئی مقام نہیں تھا جہاں چاہتی تھی وہاں چھک جاتی تھی جہاں چاہتی تھی کبھی دریاؤں کو سجدہ کر رہی ہے کبھی پیڑوں کو سجدہ کر رہی ہے کبھی آگ کے آگے چھک رہی ہے کبھی ستاروں کے آگے چھک رہی ہے کبھی نفع کے آگے چھک رہی ہے کبھی نقصان کے آگے جھک رہی ہے کبھی کسی کے آگے جھک رہی ہے لیکن قربان جاؤ محمدِ عربی جب اللہ نے محبوب کی شکل میں اپنا فضل فرمایا ہے اپنی رحمت کو بھیجا ہے تو میرے پیارے اس مصطفیٰ نے ہزار اللہ کو مابوتہ نے پتلہ سے اٹا کر کے ایک اللہ کی عبادت وَمَشَاللَّهَ نَعْرِ تِبِير نَعْرِ رِسَالَك عامدِ مصطفیٰ اور جس پیشانی کا کوئی وقار نہیں تھا جس کی کوئی عزت نہیں تھی جس کا کوئی مقام نہیں تھا اسے عزت عطا فرما دی اسے وقار عطا فرما دیا میرے پیارے اب یہ پیشانی ہے صرف ایک خدا کے آگے جھکتی ہے ایک رب کے آگے جھکتی ہے اپنے معبودِ حقیقی کے آگے جھکتی ہے اللہ نے صاف لفظوں میں فرمایا اللہ فرماتا ہے اگر معبود میں تم میں نہیں بھیستا لَكُمْ تُمْ مِنَ الْخَاسْرِينَ تو ضرور تم خسارے وارے ہوتے آپ پڑھو مصطفیٰ کی آمد سے پہلے کے حالات پڑھو میرے پیارے نہ تو ان کے معمولات اچھے تھے نہ تو ان کی عبادات اچھی تھی نہ تو ان کی رسمیں اچھی تھی آپ دیکھیں ایک مختصر سی چھوٹی سی بات آپ کو بیان کروں عورت کے معاملات دیکھ لیں آپ دیکھیں مصطفیٰ کے آنے سے پہلے عورت کا کوئی مقام نہیں تھا بیٹیوں کا کوئی مقام نہیں تھا مصنوعات کا کوئی مقام نہیں تھا اگر کسی عورت کا اس کے سامنے اس کا شہر انتقال کر جاتا تو اسی کے ساتھ اس کی بیوی کو ستی کر دیا جاتا آج آج نکاح جیسا پاک رشتہ جسے ہم اپنا کر کے سمجھات رشتے اصدوات میں چڑھتے ہیں اور اس کے ذریعے سے اللہ کی بارگاہ میں نیک دعاوں کی دعا کر کے اولاد کلب کرتے ہیں پھر سہودال اولاد کی اچھی تربیت کر کے مضبوط معاشرہ سمجھ آپ وجود ملاتے ہیں پہلے دیکھیں گے تو نکاح کا کوئی تصور نہیں تھا نکاح کا کوئی سہی معنی میں تصور کچھ خاندان کچھ لوگ شریف تھے کچھ جہاں ہمارے یہاں جیسے حاضر آئی جیسے کے لڑکے والے جاتے ہیں اب اس کے ماں واپس سے اس کی رضا لے کر رشتہ طائق کرتے ہیں نکاح ہوتا ہے ورنہ اکثریت کیا تھی میں نے پڑھا ہے توجہ میرے بھائی یہ مصطفیٰ سے آنے پہلے کی بات ہو رہی ہے جب اللہ کا فضل اور اللہ کی رحمت سرکار شکل میں مبوس نہیں ہوئی تھی اس سے پہلے آلات یہ تھے خود شوہر جب اس کی بی بی تمجھو سے سنے میں نے بھائی مصطفیٰ کا کیسا احسان ہے انسانیت پر آج ہم اس نبی کا شکر ادا نہیں کرتے نہ جانے کیسی قوم میں ہو گئی پیدا اسی مصطفیٰ کی آمد پر جبکہ ہر وقت شکری آدھا کرنا چاہیے لوگ اسی مصطفیٰ کی آمد پر تاریخ اور اس کی آمد پر محترز ہوتے ہیں بجائے شکری آدھا کرنے کے جبکہ آقا فرماتے ہیں جو لوگاں کو شکری آدھا نہیں کرتا وہ اللہ کا بھی ناشکرہ ہوتا ہے محسن انسانیت مصطفیٰ مصطفیٰ کے آنے سے پہلے جانتے ہو ایک شوہر جب اس کی پی بی حیام حیث سے خاص دنوں سے فارغ ہوتی وہ اپنی پی بی کو کسی نامور کسی شجاہ بہادر کے پاس لے کے جاتا کسی شخی کے پاس لے کے جاتا اور کہتا لو یہ میری پی بی ہے اور اسے اجادت دیتا تم اس کے ساتھ مقاربت کر سکتے ہو تم اس کے ساتھ مواشرت کر سکتے ہو تم اس کے ساتھ ہم بستری کر سکتے ہو جانتے ہو وہ کیوں ایسا کرتا تھا کیونکہ وہ یہ سمجھتا تھا کہ یہ بہادر ہے یہ شخی ہے یہ نامور ہے جب اس کے نطفے سے میری بی بی کے شکم سے جو اولاد اور بیٹا پیدا ہوگا وہ بھی نامور ہوگا تم میں ایک نامور بیٹے کا باپ پہلے ہوں گا یہ برافاتی تھی مصطفیٰ کے آنے سے پہلے آج نکاجہ اسی برکت جس کے ذریعے سے ہم سمجھے آپ محمدِ مصطفیٰ کی امت میں اضافہ کر کے فقر حاصل کرتے ہیں مصطفیٰ کے آنے سے پہلے مقام دیکھیں عورت کا ایک عورت کے پاس آٹھ نو لوگ جمع ہوتے عورت کی رزا سے اور وہاں پہنچ کر کے وہ اس کے ساتھ بدکاری کرتے اور ان کے ساتھ اسی میں اگر حمل پھیر جاتا اور اگر بیٹا پیدا ہو جاتا تو بیٹی کا تو کوئی وجود نہیں تھا بیٹا پیدا ہو جاتا تو وہ عورت ان آٹھ نووں کو بلاتی اور بلانے کے بعد اب آٹھ نو نے ایک ساتھ مل کر کے بدکاری کی ہے کس کا نقفہ ہے کون جانے لیکن جب وہ بلاتی اور بلانے کے بعد کہتی سنو تم نے ہمارے ساتھ ایسا کیا وہ انکار نہیں کر سکتے کہتے ہاں ایسا کیا کہتی سنو اس سے یہ بچہ پیدا ہوا ہے اب کس کا ہے کسی کو نہیں پتا لیکن وہ عورت کہہ دیتی جس کا نام لے دیتی جس کی طرف اس کو منصوب کر دیتی وہ اسی کے نصب سے سمجھا جاتا یہ حالات تھے سمجھے آہ وہ حشیانہ بن عام تھا فیاشی عام تھی وہ لولیا وہ پاندیا جن کو خریدا جاتا تھا ان کے مالک ان کو چھتوں پر کھڑا کر کے ہاتھوں میں چھنڈے دے کر کے بدکاری کی تابت دلواتے تھے بدکاری عام تھی کھلے بھی ہو رہی تھی چھپے بھی ہو رہی تھی آج نکاح وہ نکاح جیسی برکل والی چیز جس کے بارے میں آقا نے فرمایا ہے جس کے بارے میں آقا نے فرمایا ہے ان نکاح سنتی میری نکاح میری سنت ہے اور آقا فرماتے ہیں من احب بے سنتی جو چاہتا ہے میری نکاح میری سنت سے محبت کرے اسے چاہیے کہ میری سنت کو اپنائے لیکن آؤ دیکھو مصطفیٰ سے پہلے نکاح بدل ہو رہا تھا نکاح موقت ہو رہا تھا نکاح شغار ہو رہا تھا یہ نکاح موقت کیا تھا نکاح موقت یہ تھا بغیر غواوں کی موجودگی آدمی اور مرد راتی ہو جاتے ایک وقت مقررہ کے لیے دو مہینے کے لیے دو ہزار دیرہم پر ہم تم سے نکاح کرتے ہیں اور نکاح ہو جاتا کوئی گواہ نہیں کوئی وقین نہیں کچھ نہیں اب اس کے بعد دو مہینے تک وہ میاں بی بی کی طرح زندگی بسر کرتے اس کے بعد وہ جدا ہو جاتے یہ مصطفیٰ سے پہلے کا حال تھا مصطفیٰ سے پہلے نکاح بدل ہوا کرتا تھا نکاح بدل کی صورت کیا تھی ایک مرد آتا دوسرا اس کو بلاتا دونوں ایک ساتھ جمع ہوتے اور کہتے سنو میری بی بی تم رکھ لو تمہاری بی بی ہم رکھ لیتے ہیں دونوں کیا ہے ایک دوسرے کی بی بیاں عدلہ بدلی کر لیتے تھے یہ نکاح بدل ہو رہا تھا نکاح شگار ہوا کرتا تھا کس سے مصطفیٰ کے آنے سے پہلے نکاح شگار کیا تھا وہ یہ تھا ایک باپ دوسرے باپ سے کہتا سنو ہم اپنی بیٹی تمہارے نکاح میں دیں گے لیکن شرط یہ ہے تم نے اپنی بیٹی ہمارے نکاح میں دوگے اور مہر کچھ نہیں تھا اس طریقے کی خوراپ آتے تھیں مصطفیٰ کے آنے سے پہلے اسی کو اللہ نے کہا ہے لولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ لکنتم من الخاسرین اگر محبوب نہ بیشتا تو تم سب خزارے میں تھے تم سب گھاٹے میں تھے تم شیطان کے پیچھے تھے اللہ نے قرم فرمایا مصطفیٰ کو بھیجا اور انسانیت کو سیرا اس کا احسان ہے پوری کائنات کا اور آج ہم اسی قیامت پر چڑھتے ہیں اسی قیامت پر مو بھی گھانتے ہیں سنو میرے بھائی اللہ نے حکم دیا ہے علماء بیٹے ہیں بڑے بڑے قابل علماء بیٹے ہیں میں ان کے آگے کچھ نہیں ہوں جرے ناچیز اللہ نے فرمایا فَلْيَفْرَهُ عمر کا سیغہ ہے حکم فَلْيَفْرَهُ خوشی مناؤں خوشی کرو اور آپ جانتے ہیں یہ علماء بھی جانتے ہیں کہ عمر کبھی کبھی وجوب کیلئے آتا ہے فرضیت کیلئے آتا ہے یعنی کبھی کبھی اللہ جب حکم دیتا ہے وہ چیز فرض ہو جاتی ہے اللہ نے کہا اقیم السلاح نماز قائم کرو مطالبہ کیا نا جس چیز کو طلب کیا کبھی کبھی فرض ہو جاتی ہے اللہ نے فرمایا وہ آتا ہے تو کبھی کسی چیز کا حکم دیتا ہے متعنبہ کرتا ہے وہ فرض ہو جاتی ہے اللہ نے کہا میرے محبوب کی آمد پر خوشی کرو تو اللہ نے یہ حکم دے کر کے مصطفیٰ کی آمد پر شکریہ ادا کرنا اور خوشی کے اظہار کرنے کو ہم پر لازم کر دیا ہم پر باجب کر دیا اب اگر کوئی مصطفیٰ کی آمد سے جڑے جاہے بڑی ذمہ داری سے وہ سب کچھ ہو سکتا ہے مسلمان کبھی اس لئے مصطفیٰ کی آمد پر خوشی کا ادھار کرو خوشی مناؤ میرے بھائی اللہ نے اس بات کا حکم دیا اور آگے فرمایا ہوا خیرم مما یجمعون یہ اس سب سے بہتر ہے ہوا خیرم مما یجمعون یہ ان سب سے بہتر ہے جس کو تم جمع کرتے ہو یعنی جو بھی تم نے جمع کر رکھا ہے جو بھی عام ہے جرنل ہے اب بندہ جو چیز جمع کرتا ہے تو دنیا بھی اعتبار سے جمع کرتا ہے دنیا بھی اعتبار سے مال و مطا جمع کرتا ہے اخر بھی اعتبار سے بندہ عمال جمع کرتا ہے اللہ فرماتا ہوا خیرم مما یجمعون چاہے دنیا بھی اعتبار سے جتنا بھی مال تم نے جمع کر لیا ہو یا اخر بھی اعتبار سے جتنے بھی عمال تم نے جمع کر لیا ہو ان سب سے پہتر عامل اور ان سب سے پہتر کا حولت اگر کچھ آئے تو مصطفیٰ کی آمد پر خوشی کا ادھار انسانیت پر احسان فرمایا اور اسی لئے اللہ نے حکم فرمایا کہ میرے محبوب قیامت پر خوشی مناؤ خوشی کرو خوشی کا ادھار کرو اور آگے رب فرماتا ہوا خیرم مما یجمعون اور یہ سب سے پہتر ہے جو تم جمع کرتے ہو ماں یہاں پر حرف عام ہے یعنی جو تم دنیا بھی اعتبار سے جمع کرتے ہو اخر بھی اعتبار سے جمع کرتے ہو ان سب سے پہتر اگر کوئی چیز ہے وہ مصطفیٰ کی آمد پر خوشی کا ادھار ہے اور میں نے روایت میں دیکھا بھی ہے میرے پیارے ایک روایت ایسی ملتی ہے ایک روایت ایسی ملتی ہے بخاری شریف کے اندر ہے آپ نے سنا ہوگا وہ کہ ابو لہب عزلی کافر ہے جہنمی ہے لیکن اس نے بھتیجہ سمجھ کر کے بھتیجے کی پیدائش پر خوشی کا ادھار کیا سمجھے تو اس کو بھی اللہ نے یہ انعام دیا کہ ہر پیر کو اس کی انگلیوں سے ٹھنڈا پانی جاری ہو جاتا اور کیا ہے اسے آرام مل جاتا آپ دیکھیں ایک کافر ہے اور وہ بھی عزلی کافر ہے کافروں کا سردار ہے یہ سارے علماء جانتے ہیں آپ بھی جانتے ہیں کہ عمل کا مدار ایمان پر ہے اگر ایمان آپ کا ہے تو آپ کو نیک عمل فائدہ دے گا آپ نماز پڑھیں گے ایمان سلامت ہے تو قابل قبول ہے اگر آپ کا ایمان صحیح نہیں ہے کوئی عمل قابل قبول نہیں ہے سارے عامال مردود ہیں سارے عامال کی مقبولیت کی دلیل ایمان ہے ایمان کے بغیر کوئی ایمان کوئی بھی عمل کیا ہے مقبول نہیں ہے لیکن آؤ دیکھو ایک عمل ایسا ہے اور وہ عمل یہ ہے نبی کی پیدائیس پر خوشی کا ادھار کرنا اگر کوئی کافر بھی نبی کی پیدائیس پر خوشی کا ادھار کرتا ہے تو اللہ اسے بھی محروم نہیں کرتا ہے اور سنو ہم نے نہیں کیا ہے امام احمد رضا نبی کی نہیں کیا ہے حضرت امام شمش الدین جدری نے کیا ہے امام شمش الدین ناصر الدین بن دمشقی نے کیا ہے وہ کہتے ہیں کہ جب عبو اللہب جیسا عدلی کافر جس کے بارے میں پوری سورہ تبت یدا سمیاب قرآن میں نادل ہو گئی اگر وہ بھتیجہ سمجھ کر کے نبی کی پیدائش پر خوشی قیدار کرے اللہ اسے محروم نہیں کرتا ہم تو ایک اللہ کے ماننے والے ہیں اس نبی کے غلام ہیں اس کے امتی ہیں مسلمان ہیں ہم نبی کو سید الانبیاء سمجھ کر کے اگر خوشی قیدار کریں تو اللہ ہم ہے اس لئے میرے بھائی خوشی بناؤ خوشی قیدار کرو نبی کی پیدائش جب آیا کرے تو دل کھول کے ہر طریقے سے عبادات کے ذریعے کیونکہ اللہ نے مطلق فرمایا فلیہ فرحو فلیہ فرحو کا بڑا مفہوم ہے جہاں جو جائز کام ہیں وہ سب کریے عبادت کریے توضہ کریے نماز پڑیے روضہ رکھیے خرچہ کریے جو بھی جائز طرق ہیں جائز طریق ہیں ان سارے جائز طریقوں سے خوشی کا ادھار کریے کیونکہ اللہ نے بھی خوشی کا ایک آخری ربایت بیان کرتے ہوں اس کے بعد ختم کروں انتہ ربایتیں بہت ساری ہیں اور پوری کتب سیر کتب عدیس بڑی بڑی ہیں بڑی بڑی کتاب ہیں سیرتِ حلبیہ انوارِ محمدیہ مواحد اللہ دنیا حسائصِ قبرہ بڑے بڑے امام انہوں نے سب نے لکھا ہے ایک روایت بڑی پیاری روایت ہے اس کو بیان کر کے بعد ختم کرتا ہوں حضرتِ شریف لے آئے حضرتِ عمر بن قطعوہ سے روایت ہے وہ روایت کرتے ہیں اپنے والد صاحب سے وہ کہتے ہیں میرے والد کا نعطویت من العلم بہت بڑے عالم تھے علماء میں ان کا بڑا گلگلہ تھا بڑے عالم تھے کہتے ہیں میرے والد نے بیان فرمایا فرماتے ہیں لما عذرت ولادت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب سرکار کی پیدائش کا وقت قدیب آیا سرکار اس دنیا میں تشریف لانے لگے فرماتے ہیں قد عزل اللہ تعالی للملائکہ اللہ نے فرشتوں کو حکم دیا اور فرمایا فرشتوں افتحو ابواب السمائک اللہ سارے آسمانوں کے دروازے کھو ابجو میرے بھائی اللہ کیسے خوشی کا ادھار فرما رہا ہے اللہ فرما رہا ہے سنو میرا محبوب زمین پر تشریف لے جانے والا ہے میرے فرشتوں فرشتوں سارے آسمان کے دروازے کھول دو وابواب الجنان اور جنت کے سارے دروازے کھول دو سورج بڑا چنفدار ہے لیکن آجی سے اور چنفدار بنا عظیم نورتہ کر دو اور اس کے بعد کہتے ہیں اللہ رب العزت نے حکم دیا ساری کائنات کی وقت ازن اللہ لطلق النساء الدنیا ایہم اللہ ذکوراً کرامتاً لمحمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے حکم دیا اور کائنات کی ساری عورتوں سن لو میرا محبوب دنیا میں تشریف لے جانے والا ہے اب پورے سال جس کے گھر بچہ پیدا ہوگا وہ بیٹا ہی پیدا ہوگا اور کیوں پیدا ہوگا کرامتاً لمحمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے مصطفیٰ کے صددے میں اللہ نے جب مصطفیٰ کو دنیا میں بھیجا تو مصطفیٰ کی پیدائش پر خوشی کا ادھار اس طور پر کیا کہ اللہ نے سال بر پوری کائنات کی عورتوں کو بیٹے عطا فرما دیئے اس لئے میرے پیارے ہمیں چاہیے کہ ہم بھی ہر جائز طریقے سے اس میں خوشی کا ادھار کریں خوشی منائیں ہر جائز طریقے سے کیونکہ اللہ رب العزت نے بڑی خوشی کا ادھار فرمایا ہے حدیث شریف کے اندر آتا ہے روایت کے اندر آتا ہے دنیا میں تو آنے کی بات الگ ہے نبی ابھی دنیا میں تشریف نہیں لائے ہیں آقا کریم صلی اللہ میرے ٹائم میں بھی دو چار پانچ منٹ باقی ہیں میرے پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ابھی دنیا میں تشریف نہیں لائے ہیں آپ کے آنے سے پہلے روایت کے اندر آتا ہے کہ قہد سالی کا موسم ہے قہد سالی لوگ بھوکے مر رہے ہیں جانور بھوکے مر رہے ہیں جانور پیاسے مر رہے ہیں انسان مر رہے ہیں لیکن جب سرکار تشریف لانے لوالے ہوئے روایت کے اندر آتا ہے فرماتے ہیں تلکل سنت اللتی حملہ بی رسول حملہ فیہ بی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سروں جس سال آقا کریم اپنے ماں کے پیٹ میں تشریف لائے تلکل سنت اللتی حملہ فیہ جس سال عمل میں آئے فرماتے ہیں اقال لہو سنت الفتح والابتحاج اس سال کو خوشی اور خوشحالی کا سال پہ جائے سباہ اللہ حلاکہ وین قریش کانت قبلہ تھی جد من وزیت عظیم جبکہ اس سے پہلے قریش بڑی تنگ دستی میں تھے قہد سالی میں تھے لیکن جب مصطفیٰ ابھی دنیا میں نہیں آئے ماں کے پیٹ میں آئے ہیں فاہزر دل اردو اللہ نے سمین کو سرسر دو شادا کر دیا ہوئے وہ حملدیل اشجار اور کیا ہے درختوں کو فلوں سے رات دیا ہے مصطفیٰ ماں کے رہن میں آئے ہیں ساری دنیا سے ہر طرف سے خوشحالی کے نغمے سنانے لگے ہیں میرے پیارے یہ وہ پیغمبر ہے جس نے انسانیت کو سنجھا وقار عطا کیا ہے جس نے انسانیت کو عروج بکشا ہے جس نے انسانیت پر احسان کیا ہے تو جو محسن کائنات ہے محسن انسانیت ہے پھر ہم اس کا شکر کیوں نہ عدا کریں اس لیے ہمیں چاہیے لمحہ لمحہ مصطفیٰ کریم کے طرح نے کہتے رہے اور ہوتا شکر حد اللہ رب العزہ سے دعا یہی ہے مولا ہمیں اور آپ تو اقل سلیم عطا فرمائے صحیح معنوں میں ہمیں شریعت کا پابند و کاربند بنائے اور تمام فرائز کی پہلے اس کے بعد نوافل مستحبات کی پابندی عطا فرمائے استغفراللہمہ توفیق اللہ باللہ